بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ترگت علب دیرز الارتگل کے ایک اہم کردار تھے اور بہت سے لوگوں کو توقع ہے کہ کرولش عثمان میں بھی یہ کردار دیکھنے کو ملے گا کیونکہ لوگوں کو کلہاری کے ساتھ ان کا منفرد طریقہ جنگ بہت پسند ہے اس بارے میں ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ تاریخ ہماری ترگت علب کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ترگت علب عثمانی تاریخ کے ایک نہائیت اہم کردار تھے اگر کرولش عثمان میں اس کردار کو شامل نہ کیا گیا تو تاریخ ہی بدل کے رہ جائے گی کیونکہ تاریخ کے مطابق ترگت علب عثمان غازی کے بیٹے اور خان غازی کے دور حکومت تک زندہ رہے اور تقریباً ایک سو پچھس سال کی عمر میں وفات بائی دوستو اسمانی تاریخ میں ترگت علب کو ایک بہترین جنگجو اور ارتغل غازی کے قریبی دوست کے طور پر بیان کیا گیا ہے وہ کائی قبیلے کے ایک مشہور جنگجو تھے اور ان کی کلہاری بہت مشہور تھی سلطنت اسمانیہ کے غازیوں میں بھی ان کا نام شامل تھا ان کی جائے بدائش کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں لیکن ان کی تاریخ کے بدائش بارہ سو صدی اسیم بتائی جاتی ہے ارتغل غازی کی وفات کے بعد انہوں نے اسمان غازی کی حمایت جاری رکھی جو کہ سلطنت اسمانیہ کے بانی تھے پہلی اسمانی فتح اور اس کے بعد کی تمام مہمات میں ترگت علب اسمان غازی کے ساتھ تھے بارہ سو ننانوے صدی اسیم میں اسمان غازی نے ترگت علب کو اینہ گول شہر فتح کرنے کی مہم پر روانہ کیا انہوں نے اپنی بہترین جنگی صلاحیتوں سے اس شہر کو فتح کیا اور اس کے گورنر مقرر کیے گئے انہوں نے اس شہر پر کئی سال امن اور خوشحالی کے ساتھ حکومت کی اور ایک بہترین جنگجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین رہنماء کے طور پر بھی نام پیدا کیا اسمان غازی کی وفات کے بعد ترگت علب نے اسمان غازی کے بیٹے اور خان غازی کی حمایت جاری رکھی اور نہایت قابل اعتماد مشیر کے طور پر ان کی رہنمائی کی تاریخ کے مطابق ترگت علب نے ایک لڑائی کے دوران اپنی مشہور کلہاری ہاتھ میں لیے شہید ہوئے ان کو ترکی کے شہر اینہ گول کے گاؤں ترگت علب میں سپردخاق کیا گیا ارتغل غازی کے مزار کے باہر موجود ان کی قبر ایک عزازی نشانی ہے دوستو جیسا کہ آپ نے تاریخ کے مطارع سے جانا کہ اسمانی تاریخ ترگت علب کی ولولہ انگیز داستان کے بغیر نامکمل ہے تو اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمیں ترگت علب کا کردار کرولوش اسمان نے بھی دیکھنے کو ملے گا